اسلام علیکم بیورز بیورز سیاسی مذہبی نظریاتی یا فرقہ ورانہ آقائقی بجاتے پرتشدد اور مخالفانہ سرگرمیوں میں اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے جو حکومت ہے پوری دنیا کی حکومتیں مختلف اعتماد کر رہی ہوتی ہیں لیکن حال ہی میں پاکستان میں سیاسی مذہبی نظریاتی فرقہ ورانہ آقائق کی وجہ سے پرتشدد اور مخالفانہ سرگرمیوں میں اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے میئرز کے طور پر ایک بل پیش کیا گیا جسے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل دوہزار تئیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس مصفدہ بل میں تجویز کیا گیا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں ملفز افراد کو مالی ایانت اور ان کی پروٹیکشن دینا قانونن جرم ہوگا مجوزہ قانون میں اگر کہا گیا کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ پرتشدد تنظیموں پرتشدد افراد رہنماؤں یا تنظیمی کارکنوں کو نوے دن سے بارہ مہینے تک حراست میں لے سکتی ہے جبکہ حراست میں لیے گئے افراد کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حاق حاصل ہوگا اس مصفدہ قانون کے تحت حکومت انتہا پسندی کی دو لسٹیں مرد تب کرے گی اور ان لسٹوں میں انتہا پسندی اور تنظیموں کو پرتشدد جو ملوث افراد ہیں ان کی لسٹیں شامل ہوں گے اور ان لسٹوں میں شامل جو لوگ ہوں گے ان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا مالیاتی اداروں کو بھی یہ اختیار ہوگا کہ وہ پرتشدد تنظیموں کے رہنماؤں عرقین یا عوضہ داروں کی مالی ایانت سے باز آ جائیں تجویز کرتا قانون کے تحت پرتشدد افراد اور تنظیمی افراد جو ہیں میڈیا کی رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے اور ایسے افراد جو ہیں ان کے اساساجات وہ جاہے ان کے پرسنل ہوں یا تنظیمی اساساجات ہوں ان کو انویسٹیگیشن میں لائے جائے گا اس قانون کے تحت پرتشدد انتہا پسندی جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈی ریڈکلیشن سینٹر اور ایک رسیر سینٹر کی بھی تجویز دی گئی ہے اس قانون کے تحت تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں اگر کوئی ایسے سکرینٹس یا افراد ہیں جو کہ وائلنٹ ایکٹ کر رہے ہیں یا خطشے کے طور پر کچھ وائلنٹ لوگ موجود ہیں تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ ایسے افراد کے بارے میں جو گورنمنٹ ہے ان کو انٹیمیٹ کرے گورنمنٹ کو بتائے تاکہ ان افراد کو بھی ان لسٹوں میں شامل کیا جا سکے اس قانون کے تحت جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی پرتشدد جو انتہا پسندی ہے اس میں ملوث ہونے سے سختی سے منع کیا جا ہے اور ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پہ انتہا پسند آنا موت یا پھر کسی بھی طریقے سے وائلنٹ جو ہے سپیچ سے منع کیا جا ہے اسی طرح جو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں جو کہ میڈیا پلیٹ فارم پر یا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر پرتشدد یا انتہا پسند آنا موات جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اس ایسے موات کو فوری طور پر ہٹایا جائے گا اور ایسے افراد کے جو سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ہیں وہ بلوگ کر دی جائیں گے ویورز اس قانون کے تحت جو قابل تاثیر جرائم ہیں یہ تمام جتنے بھی وائلنٹ ایکٹس ہیں یہ قابل تاثیر جرائم ہیں اور ان کو جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا جن میں ہیوی پنشمنٹ اور بگیوریس جو ہے وہ امپریزنمنٹ اور جرمانی کی بھی تجاویز دی گئی ہیں ویورز یہ جو قانون ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو سکتا سینٹ نے اس کو منظور نہیں کیا لیکن ایسے پالیسی میٹر جو ہے ابھی تک اسی پالیسی کے تحت جو ہے وہ کاروانیاں کی جا رہی ہیں لہٰذا میں اپنے تمام ویورز کو اور قانون کے پابند لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ملکوں پر امن رکھنے کے لیے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کی سیاسی مذہبی نظریاتی یا فرقہ ورانہ قائد کے حوالے سے کوئی بھی انتہا پسندہ نموات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بعد ساتھ ساتھ پبلک پلیسز پہ بھی جو اس طرح کی سپیچیز ہیں ان سے گریرز کیا جائیں ویورز کانونی ماملہ سے آگ آ رہیں اور میرے چینل سے جڑے رہیں